آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں شکریہ آدل الجبیر کی ساد الحریری سے ملاقات سعودی وزیر خارجہ آدل الجبیر نے برسلز میں شام کے مستقبل پر ہونے والی کانسرس میں شرکت کے موقع پر لبنان کے وزیراعظم ساد الحریری اٹلی کے وزیر خارجہ اور امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے امور مشرقی قریب سے الگ الگ ملاقاتیں کی باہمی دلچسپی کے امور اور امریکہ اٹلی اور لبنان کے ساتھ باہمی تعلقات کو فروغ دینے اور تعاون بڑھانے کے طور طریقوں پر تبادلائے خیال کیا افیف میں شراب بنانے والے ایشیائی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا افیف کمیشنری کی گشتی سیکیورٹی فورس نے جنوبی محلے میں شراب کشید کرنے والی ایک پھٹھی دریافت کر لی ایشیائی کارکن شراب کشید کر رہے تھے ان کے قبضے سے نگدی اور بھاری مقدار میں شراب برامت کر لی گئی موبائل سیٹ بھی کسیر تعداد میں ضبط کیے گئے شبہ کی بنیاد پر چھپا مارا گیا جب چھپا مارا گیا تو آگے یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا جس کے اوپر پولیس نے موقع پر قابو پا کر تمام افراد کو گرفتار کر لیا اگلی ہماری خبر طائف کے موسم کے حوالے سے ہے تو طائف میں بارشوں کی حالیہ صورتحال کے بعد سہلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی اور کئی گاڑیاں بہ گئیں طائف کی وادی القیم کے سہلاب میں گاڑیاں بہ گئیں ویڈیو کلپ نے ہنگامہ برپا کر دیا کئی گاڑیاں سہلاب کے دارے سے بمشکل نکل سکیں مقامی شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وادی القیم کے سہلاب سے بچانے کے لیے برساتی نالا بنایا جائے اور رہگیروں کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے بدھ کو طائف میں کہیں موصلہ دھار اور کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوئی تھی اس کی تحصیلوں اور قسموں میں بھی بارش نے سہلاب کے منظر پیدا کر دیئے تھے جس کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی اور طائف میں سہلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی فاکس سینما کا افتتہ آئندہ ہفتے ہوگا ماجد الفتیم کمپنی کے ریجنل چیئرمن محمد الحاشمی نے بتایا ہے کہ فاکس سینما کا افتتہ آئندہ ہفتے ریاض پارک مالک میں کیا جائے گا الحاشمی نے الاقتصادیہ نیوز پیپر سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ ریاض پارک فاکس سینما کے پچھتر فیصد ملازم سعودی ہوں گے ان نے توجہ دلائی کہ داخلی اور خارجی سعودیوں کے تجربات سے استفادہ کیا جائے گا ٹکٹوں کی قیمت سے متعلق سوال کے جواب میں الحاشمی نے کہا کہ ٹکٹ کی قیمت تقریباً اتنی ہی ہوگی جتنی فاکس سینما امارات میں متعین کیے ہوئے ہیں سعودی عرب کی ٹریفک پلیس ڈیپارٹمنٹ نے استعمارہ کے دوران ایک نئی تبدیلی کر دیا ہے اب استعمارہ بغیر ایکسپائری ڈیٹ کے ایشو ہوگا میکمین ٹریفک نے نیجی گاڑیوں کے استعمارے آخری تاریخ تحریر کیے بغیر جاری کرنا شروع کر دیے میکمین ٹریفک نے گاڑیوں کے مالکان سے کہا ہے کہ وہ ابشر کے توسط سے یہ خدمات حاصل کریں استعمارہ کی توسیع بھی آن لائن کرا سکتے ہیں جس طرح سعودی عرب کے اندر اب اقامے کی اوپر ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی اسی طرح استعمارہ کی اوپر اب ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوگی لیکن وہ ایک سال کا فیض جمع کرانے پر آپ ابشر کے ذریعے سے تجید کروالیں گے اور آپ کے پاس جو پرنٹ آؤٹ ہے استعمارہ کا وہ ہی رہے گا ایک سال کے بعد دوبارہ آپ فیض جمع کروانے کے بعد اس کو ڈیٹ ایکسٹینڈ کروالیں گے لیکن آپ کے پاس دوبارہ آپ کو ٹرافک ڈیپارٹمنٹ جانے کی ضرورت نہیں کہ استعمارہ چینج کر دے وہی جو آپ کے پاس کارڈ ہوگا وہی پانچ سال تک چلتا رہے گا اب بات کریں گے سعودی عرب میں ریسلنگ کے حوالے سے تو مشہور ریسلر انڈر ٹیکر جدہ پہنچ گے مشہور ترین دیسلر انڈر ٹیکر رائیل رمبل میں شرکت کے لیے جدہ پہنچ گے رائیل رمبل کے سارے ٹکٹ فروخت ہوگے مقابلہ سپائی سپریل جمعہ کی شام کنگ عبداللہ سپورٹ سٹی میں ہوگا مختلف کانٹر سے ٹکٹ فروخت کیے گے مقابلہ براہ راست اے بی سی ایم بی سی ایکشن اور کے ایس اے سپورٹس ون نیز انٹرنیٹ کے ذریعے شام سات بجے دکھایا جائے گا تو سعودی عرب کے اندر جو ریسلنگ کے شوقین ہیں وہ اس میچ کو لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں جدہ کے کنگ جو سٹیڈیوم ہے عبداللہ سپورٹ سٹی ہے اس کے اندر یہ میچز ہوں گے جس کے اندر مختلف ریسلر جو ہیں وہ عالمی جان سینہ انڈر ٹیکر وغیرہ تشریف لائے ہیں ہوتی قیدیوں کے ساتھ مناسب سلوک ہو رہا ہے المالکی یمن میں آئینی حکومت کی بحالی کے لیے قائم عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے واضح کیا ہے کہ یمن میں ہر محاض پر فتوحات ہو رہی ہیں یمن کی آئینی حکومت ملک کے پچاسی فیصد علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کر چکی ہے انہوں نے پیس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ہوتی قیدیوں کے مابین بیندل اقوامی قوانین اور زوابت کے مطابق سلوک کیا جارہا ہے ہوتیوں نے الحدیدہ بندرگاہ میں امدادی جہازوں کو لنگر انداز نہیں ہونے دیا وہ بلیک مارکیٹ قائم کرنے کے چکر میں انیس جہازوں کو قبضے میں کیے ہوئے ہیں چالیس امدادی جہاز الحدیدہ بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کے اشارے کے منتظر ہیں اتحادی ممالک چھتیس بری اور چون بحری اجازت نامیں جاری کیے ہوئے ہیں سبیہ میں پیشاوار جیب کترے اور کار چور کو پولیس نے گرفتار کر لیا جیزان پولیس نے سبیہ میں فنکاری کے ساتھ جیب تراشنے اور گاڑیاں چوری کرنے والے ایک گروہ کو گرفتار کر لیا یہ گروہ چھے افراد پر مشتمل ہے ان میں سے دو سعودی ہیں گروہ کے تمام افراد کو حوالات میں بند کر کے پبلک پروسیکیوشن کو مطلع کر دیا گیا ہے یہ لوگ انتہائی پیشاورانہ مہارت کے ساتھ جیب تراش رہے تھے اور گاڑیاں چوری کر رہے تھے پولیس ڈائریکٹر نے ان کی نشاندہی اور گرفتاری کے لئے سپیشل ٹیم تشکیل دی تھی جس نے چھاپا مار کر ان تمام گروہ کو گرفتار کر لیا ریاض ائرپورٹ پر گاڑیاں پارکنگ کرنے والے افراد کے لئے خوشکبری ہے کہ پارکنگ فیس میں ریائت دے دی گئی ہے کنگ خالت انٹرنیشنل ائرپورٹ ریاض نے لمبی مدد کے لئے پارکنگ کی فیس کم کر دی اگر کوئی چوبیس گھنٹے گاڑی کھڑے کرے گا تو اس سے بہتر ریال فی گھنٹہ تین ریال کے حساب سے وصول کیے جائیں گے گروپ ٹو کے تحت اٹھالیس گھنٹے پر چھانوے ریال فی گھنٹہ دو ریال کے حساب سے اور گروپ ٹھئی کے تحت اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ پارکنگ پر فی گھنٹہ ایک ریال وصول کیے جائیں گے اب آخری خبر رمضان المبارک کے حوالے سے ہے مسجد الحرام میں اتقاف کی درخواستیں پندرہ شابان سے پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہرمین شریفین کی آلہ انتظامیہ نے مسجد الحرم میں اتقاف کے خواہشمندوں سے پندرہ شابان سے درخواستیں طلب کر لیں درخواستیں ہرمین انتظامیہ کی جنرل پریزیڈنسی کی ویب سائٹ کے ذریعے لی جائیں گی پندرہ رمضان درخواست دینے کی آخری تاریخ ہوگی سولہ رمضان سے بیس رمضان تک اتقاف کارٹ جاری کیے جائیں گے اتقاف کا سلسلہ انیس سے ماہ رمضان کے آخر تک جاری رہے گا انتظامیہ نے توجہ دلائی ہے کہ اندراج کا تعلق مرد حضرات سے ہے اتقاف کے امیدوار مسجد الحرم کے گیٹ نمبر ایک سو انیس کے سامنے قائم خصوصی کیابن کی خدمات سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کا بھی اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ مسجد الحرم کے گیٹ نمبر ایک سو انیس کے سامنے ایک خصوصی کیابن تشکیل دیا گیا ہے وہاں جا کر کسی بھی قسم کی اس حوالے سے معلومات لے سکتے ہیں جی تو دوستو یہ تھا آج کا نیوز بلٹن امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی رائے کمنٹ میں ضرور اظہار کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر بھی کریں اور لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا اور جن دوستوں نے بھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ کسی طرح آپ سعودی اور اربیا کے حالات سے آپ ڈیٹڈ رہے سکیں